جیسے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ویڈیو بنا ہوں یہ بلوگ ٹائپ یا نہیں بنا ہوں ایسی ہمارا گیٹ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا میں انڈور بند ہوں یا نہ ہوں تو مال فنکشن ہے سائے دیے تو یہ ہمارا لونڈری ایریا لونڈری کے ہوس کیپنگ ایریا اسی کے اندر ہے سارا جو لونڈری سے لیٹیڈ ہے جو ہوس کیپنگ سے لیٹیڈ ہے میرا فرنٹ ڈیسک کا کام ہے فرنٹ ڈیسک سے زیادہ کام یا فرنٹ اس کے لگ بک کامی شیریہ میں بھی ہے یہ فولڈنگ جیسے میں نے کیا یہ فولڈنگ کیا ہے اس میں تو لیا ہے اور جو بھی روم سے ریلیٹڈ ہے بات مات پتہ نہیں کیا کیا نام انگے اور یہ کچھ کپڑے رکھے پہلے میں صاف کر دیتا تھا جو پھر اب اس کی مینیجر ہے وہ گو رہی ہے وہ پسند نہیں کرتی میرا کام کرنا پسند کی نہیں کرتی اس کو ڈرابی ٹیک آور نہ کر لے یہ ڈرائیر تھا تھی جو فرنٹ ڈیسک پہ تھا وہ کام نہیں کرتا تھا یہ وہ یہ کلیننگ وڑا میں نے اپنے آپ شروع کر دیا کیوں جس کو آنا وہ دو یا تین بجے تک آ جائے گا اور صبح چیار پانچ بجے اٹھنا ضرور ہو جائیں گے تو میرے پاس بیچ کے ایک دو گھنٹ ہے تو یہ سمیں کافی ہے سپائی کرنے کے لیے اور موب کرنے کے لیے اور جیسے ہمارے عام طور پرگرم میں تھی پیٹن ہو جائے تو اس بیچ میں کوئی بھی آئے گا پیٹنے ہو جائے گی بلکل اچھے طرح سک جائے گا تو اس کے لیے میں نے ہر ہر رات تین بجے لے کر اور چار بجے تک یہ میرا کام ہے یہ ہے یہ تو میں ہر حالات میں کروں گا تو کس نہ کس تو مالک کو بھی فائد ویسے بھی ساف سپائی رکھنے چاہیے اپنے ہوتل میں جہاں ہم کام کرتے ہیں تو میں اپنے اچھا سے کرتا ہوں یہ کام بلکل اچھے طرح سارے میٹ ساف کرنے یہ بیسے تھوڑے ایریا دیکھ رہا آپ کو بہت بڑا ایریا یہ پورے ہوتل لگا تو اور اس اس کے جوڑو مارنا اس کے بعد پہنچا لگا نا آپ کو میری آٹھوٹ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہو گئی کیسے ایک اچھا یا جو بھی ہے یہ میرے گز کے انگلیس نام نہیں پتا اور یہ پروڑا پر آئی یہ اپر میرے کو ویلکم سینٹر میں ملا تھا میں بھی اسی راستے سے آیا تھا ہوایا جیسے ڈنکی بولتا ہے انڈیا میں تو اس کے بعد اس نے رکھے چونکی میں کیمپ میں وہاں سے نکالنے کے بعد ہم کو ویلکم سینٹر میں لے گئے ویلکم سینٹر میں مارے تھوڑی سی فورمالٹی کروائی ہریانوی وہ ٹچ آئے گا میری بولنے کا طریقہ میں بھئی ہریانوی یہ نہیں نکلے گا ویسے میں کسی ہندی جیسے دل یا کسی سیٹی میں را بھی نہیں ہوں بھئی میں صحیح طریقہ سے ہندی بول سکو ہوں تو جو ویلکم سینٹر تھا وہ تھا ہمارا لاسٹ چونک یہ چونکی چنگ کیا کیمپ کے بعد ویلکم سینٹر لاسٹ ہے ویلکم سینٹر میں آکے آپ کو چھوٹ دیں گے ادھر تھوڑی بہتی فورمالٹی کرائیں گے اس کے بعد آپ کو پوچھیں گے بھئی کیسے جاؤ گے تو میرے پاس میرے پاس پلین کی ٹکٹ تھی میں نے پلین کی ٹکٹ ان کو دکھائی ان کو پوچھا تو انہوں نے میرے کو سارا بتا دیا اس ٹیم باس آئے گی اور اس ٹرمینل پہ آپ کو جھوٹ دے گی ایک تمہ کھانے پینے کا فری ہے اور کچھ نہیں ہے سٹور ٹائپ ہے مطلب ایک دو کمرے ہے اس میں آپ کو نہیں ہے کپٹے بالکل فری ہیں میرے پاس جیسے میرے پاس صرف ایک پینٹ تھا ایک کرتہ جو میں نے پینٹ رکھا تھا نہ کوئی بیک تھا نہ کوئی جاگٹ تھی تو میں بھی چلا گیا وہاں پہ جب تک میں گیا تو تھوڑا بہتا سمان بچا ہوا تھا ان کے پاس تو یہ لڑکیوں جیسی جاگٹ پڑی تھی یہ میں اٹھا کے لے آیا نہیں سے تو کچھ بلا اور اپنا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بیک لے کے آ گیا تھا تو وہاں کے دل کو سکون ملا تھا وہاں کے امیرے کارنے کی فیلنگ آئی تھی اس کے بعد بس میں بیٹھے سب سے پہلی بارے میرے کارنے کی بس دیکھی بلکل ایسی بارے بس تھی اور اس میں صرف ہم دو جانے تھے ایک میکسیگو ان کو امیگو بولتے ہیں میکسیگو باروں کو جو بھی سپینس کنٹری ہے جیسے میکسیگو سے لے کر اور لاسٹ ان کے ارجنٹینہ ارجنٹینہ تک ساری سپینس اصرف براجل کو سوڑ کر براجلہ پرتگیز کنٹری اور امیگو کا مطلب ہے دوست تو جیسے ان کا ایک سلینگا امیگو کیسے امیگو تو ایک امیگن تھی میرے ساتھ بس میں ہم دونوں ٹرمینل تری پہ اترے وہ پتنے کہاں چلے گئی پھر میرے پاس کچھ دو کومنٹ تھے ایلین نمبر ٹائپ اس میں کچھ آٹھ یا نو نمبر ہوگا ایلین نمبر ہوگئے پر پرسن کا سب کا اپنا یونیک ڈیفرنٹ نمبر ہوگا تو وہ میں نے دکھایا اس کے بعد میں اپنے پلین میں بیٹھا ہم بھی ایلین بنھا دیا امیریکن سرکار نے تو بھئی اپنا چلو وہ ہی ہماری ایڈنٹیف کیسن تو اب یہ ہو گیا بھئی امینا سارا یہ صرف فرنٹ فرنٹ کا اس کے بعد دونوں سائٹوں کے گیلری ہے اس میں بھی ایسے ہی سیم دونوں چیز کرنی ہے موب کرنا ہے بروم کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو سوڑتے ہیں نا لگ بک ایک گھنٹ بعد یہ پانچ بجے یا نورمل تو پانچ بجے اٹھنا شروع کرتے ہیں پانچ بجے تک یہ بالکل اچھی طریقے سے سوک جائے گا تو بھئی اس کے بعد میں پلین میں بیٹھ کر آ گیا تو جن کے پاس آیا تھا انہوں نے بھی اچھے خاترداری کی رات کو ویلکم کیا بڑی طریقے سے اس کے بعد کوئی ایک رشتہ دار تھا اس کے پاس سلا گیا یہ گروہ بڑا سیریل ہے بھئی ان کو سیریل بولتے ہیں جے آپ نے تو سیریل جیسے اے تو سیریل یہ ہے یہ سیریل کے پروڈکٹ ہیں تو اس میں جیسے دودھ ڈال کر یہ کھاتے ہیں میں بھی ٹرائی کروں آج ان کا کیسا کھانا ہم تو یہ گو رہی تھی تو اس کو میں نے جھوٹ بول کر میں بھی میری فیملی کو بیج نہیں ہے بھی میں نے ان کو پتا ہے نہیں ہے بھئی میں بھی ایسے یوٹیوب پر ڈالوں گا اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سے بولی پتا ہوں گا دو تھوڑا ہلتی رہ گا تیرے لیے یہ میرے کو بولتی ہے سکینی چیلنج کر رہے انہوں نے بھئی انڈیا میں ایک ویڈیو بھی دکھائی ایک دن بولی یہ دیکھو ویڈیا ایک موٹ لڑکی رہی کافیوں وہ نواز رہی تھی کودھ رہی تھی یہ دیکھو کیسی ہے یہ لڑکی انڈیا میں تو سکیننگ آئی ہوتے زیادہ سکیننگ آئی جو ہوتے زیادہ بھئی دوبولے پتلے تو میرے کو فیل بیو بات پھر یہ اس اس نے میری سیکل کے طرف دیکھائے بولی مطلب اپنی بات کو کور کرنے کے کوشش کیسے نے پھر میں نے کہا ہم تو انڈیا نے ایسے یہ مجا کیا ہم نہیں فیل کریں گے ایسی ایسی بات تو کو پھر یہ بھئی اپنے کمرے کے اندر آ گیا ایک یہ تو ویس جوب کی ہوئی کمرہ اپنا مل رہا ہے ایک سپیسل دو ٹھیک اپنا اپنے اجادتی سے اپنا رہ لے کھارے جو بھی جی کرے وہ کھارے جو بھی جی کرے وہ پی رے ویسے چل ٹھیک کام چلو سا کام ہے ٹھیک کام یہ تو یہ دو بیٹس ہیں تو میرے گا تو صرف ایک بیٹس ہے یہ پھر اس کے بعد میری پگل میں یہ ایک سٹور ہے اور سٹوروں میں نے ایک چیز دیکھی ہر سمان ملے گا ہر ٹائپ کا جیسے یہ دیکھو کچن کا سمان ہے سارا یہ جو بھی ہے چاکو اور یہ جار جور سے سارا سمان ہے ان کے پاس اور جیسے بولتے ہو بھئی میرے کا بہت زیادہ مہنگا بھئی تک نہ دو سستہ نہ مہنگا پھر میں آپ کو دکھاؤں گا بندہ نہیں آرام سے سو ڈیٹھ سو ڈولر کے اندر اکیلہ بندہ آرام سے اپنا خرچہ کھانے پینے کا چلا سکتا ہے بلکل اچھے طریقے بڑی طریقے جھکا کر جیسے ریک ہے یہ سارا ان کا بسکوٹوں کا کوکی جائے اور جو بھی ہے یہ دیکھو سارا یہ بچوں والا ایسے نہیں پتن دنیا بھر کی ورائیٹی ملے گی آپ کو ایک سٹور میں یہ تو صرف ایک سٹور ہیں الگ الگ سٹور پہ الگ الگ آئیٹم ہیں